ہائی ویورز حسین نادیہ پیٹسکروس کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر آج کا ٹاپک تلور پرندے کے اوپر ہے کہ یہ پرندہ کس ممالک میں پائے جاتا ہے یہ پاکستان میں کس روٹ اور کس موسم میں آتا ہے اور پاکستان کے کن علاقوں میں یہ شکار ہوتا ہے اور کن علاقوں میں یہ پائے آجاتا ہے اور آپ کو بتاتا چلیں کہ اس کو انگلیش میں ہبارہ بسٹر کہتے ہیں اور یہ سینٹرل ایشیا یعنی کہ یہ جو ریشیا سے نیچے والے ممالک ہیں جس میں اسبکستان تاجکستان ترکمانستان یہ سارے جو سینٹرلیشن ممالک کہتے ہیں یہ اس کا پرندہ ہے اور یہ سردی کے موسم میں گرم پانی کی تلاش میں یہ جنوب کی طرف پاکستان کے اوپر سے روٹ نمبر فور سے گزرتا ہے اور نیچے بحرہ ہند اور جس کو بحیرہ عرب بھی کہا جاتا ہے اس طرف اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے یہ ایک بہت نایاب پرندہ ہے کیونکہ اس کا جو گوشت ہے وہ بہت پسند کیا جاتا ہے اور فرٹیلٹی انہانسمنٹ کے لیے اس کو گوشت جو ہے بڑا مفید سمجھا جاتا ہے اور اگر آپ گوشت اس کا لیں تو ڈیٹھ دو لاکھ روپے کلو سے نیچے نہیں ملتا اور اس کے شکار پر پاکستان میں پابندی ہے اور سپیشل پرمٹ کے اوپر اس کا شکار کی گورنمنٹ لیول پر اجازت دی جاتی ہے عموما یہ سمجھے جاتا ہے کہ جو شکار ہے اس کا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی تداد کم ہوتی جاری ہے اس کی ایک آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں پہ اس کا شکار ہو رہا ہے وہاں پہ اس کی بریٹنگ بھی ابھی پوسیبل ہو گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ بریٹنگ نہیں کرتا یہ ساری تفصیلات ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے التماس کے نادیا پیٹس کروس کے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یا نادیا پیٹس کروس کے فیس بک پیج کو آپ نے لائک نہیں کیا تو پہلی فرصت میں اس کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ویلے بلو ابھی ہم چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا جو شکار ہے اس کو پبندی ہے لیکن اس کے اوپر کچھ فانڈیشنز کام کر رہی ہیں جن کا کام اس کی جو نسل بڑھانے میں اس کا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں ڈیفرنٹ سیٹ اپس میں اس کی جو ہیبیٹ ایٹ ہے وہ کریٹ کی گئی ہے تاکہ یہ پرندہ جو ہے وہ فلورش بھی کرے بریڈ بھی کرے اور اس کے جو بریڈنگ پہلے پاسیبل نہیں تھی کیونکہ یہ لائف لانگ پیر بناتے ہیں لیکن ابھی اس کی پاکستان میں یو ای میں اس کی بریڈنگ جو ہے وہ سکسیسفل ہو گئی ہے ابھی جیسے آپ میپ پہ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کا جو فاٹا کا ایریا ہے اس کے پر روٹ نمبر فور جو سات روٹس ہیں دنیا میں جس پہ یہ پرندے ٹرائول کرتے ہیں اس پہ سے روٹ نمبر چار جو ہے وہ پاکستان سے گزرتا ہے یہ میران شاہ بنو کوارٹ اور اسی طرح یہ نیچے آکے پنجاب کی طرف جاتا ہے اور یہ چونکہ بہت اونچے فاصلے پر اٹھتے ہیں تو یہ شروع کے علاقوں میں یہاں پر اس کو چونکہ گرم پانی یہاں پر میسن نہیں موسم گرم نہیں تو اس لیے یہ نیچے نہیں آتے لیکن جیسے ہی یہ تھل ڈیزرٹ کے ایریا میں آتے ہیں تھل ڈیزرٹ کے ایریا جیسے آپ کو اوپر نظر آرہا ہے دیرہ اسمیل خان سے لے کے نیچے لئیہ اور مظفر گھر تک یہ سارا تھل ڈیزرٹ کلاتا ہے اس میں بھکر بھی ہے دریہ خان بھی ہے یہ ایک پہلا اس کا پڑاؤ ہے جہاں پہ یہ ڈیزرٹ کی گرمی کی وجہ سے یہ پرندہ جو ہے وہ نیچے آتا ہے اور یہاں پہ اس کا شکار جو ہے وہ اس کو ڈیزرٹ تھل ڈیزرٹ کیم کہتے ہیں اس کو شکار کے لیے یہاں پہ شکاری آتے ہیں ابھی ہم ایریا نمبر دو کی طرف چلتے ہیں جس میں ڈی جی خان ڈیویجن ہے ڈی جی خان ڈیویجن میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر بھکر سے لیکن نیچے تک ڈی جی خان جس میں مظفر گھر بھی اور نیچے راجن پور اور کچھ آپ کا لیاقت پور بغیرہ جو رحیم یار خان سے اوپر کے ایریا یہ اس کے اندر اس کے عوضائش نسل کے لیے اس علاقوں میں بہت سے ہیبیٹیٹس جو ہے وہ رائل فیملی نے کریئٹ کیے یہ پڑاؤ نمبر دو کیمپ نمبر دو یہاں پہ سردیوں کے موسم میں نومبر آن ورڈ یہاں پہ آپ کا رائل فیملی کا پڑاؤ ڈال جاتا ہے نمبر تین چولستان ڈیزرٹ چولستان ڈیزرٹ جس میں بھاولپور کا مین ایریا شامل ہے اس میں سادکاباد اور رحیم یار خان سے اوپر رحیم شامل اور خانپور اور دراور فورٹ لاقتپور یہ سارے ایریا ہیں یہ زمان سے نیچے نیچے ساؤتھ میں جس پہ یہ کیمپ نمبر تین قائم ہے یہاں پر بھی اس کا شکار ہوتا ہے اور یہاں پر بھی اس کی حفظائش نسل کے لیے بھی ڈیفرنٹ ہیبیٹیٹس کریئٹ کیے گئے ہیں اور نمبر چار کے ایریا ہے جو بلوچستان کا یہ بھاولپور ڈسٹک سے نیچے دیکھیں سکھر سے مغرب کی طرف کلات اور سبی سے نیچے کی طرف یہ ایریا ہے جہاں پر کیمپ نمبر فور ہے یہاں پر بھی ڈیفرنٹ ممالک کی رائل فیملیز آتی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں یہ چاروں کیمپس جو آپ کو بتائیں اس میں جو رائل فیملیز ہیں وہ مختلف مختلف اس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے ہر ایریا کو مختلف فیملی کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے لیکن اچھی بات کہ پاکستان میں جیسا آپ کو بتا رہا تھا جہاں پہ اس کا شکار ہے وہاں پہ اس کے افضائش نسل کے خاطرخواہ انتظامات کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو اختتام کریں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر لائک کریں اور نادیا پیٹس کروس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو اور اپ ڈیٹس کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بہت آنے میں اثر ہوں شکریہ بہت آئی ہے